موسیقی یہ بائک کم ہے اور پینٹنگ زیادہ ہے یہ لائٹنگ اس میں بہت زیادہ ہے تقریباً تین ساڑھے تین سو کا قریب لائٹ لگی ہوئے اس کے اندر انگریز یہ کام کر کے دکھائے وہ تو آلریڈی لاتے ہیں لاغے بنائی چیز کمپنی میں فیکٹری میں یہ ٹوٹل گھر میں بیٹھ کر بنی ہے لمحہ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر کلک کیجئے السلام علیکم جی لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فیرہ فیض ناظرین آپ جو میرے ساتھ اس وقت بائک دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام بائک نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی خاص بائک ہے اس بائک پہ پینٹنگ کی گئی ہے جو ان کے مالک ہیں علی جان ان کا کہنا یہ ہے کہ تین سال کے عرصے میں انہوں نے یہ بائک تیار کی ہے اس بائک پہ چودہ انڈیکیٹر لگائے گئے ہیں اس پہ وائی فائی کا سسٹم بھی ہے بلو ٹوٹ اس کا ہیلمٹ ہے پنکھے بھی لگائے گئے ہیں تو ہم چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ آخر یہ بائک بنانے کی وجہ کیا تھی اور ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو اس بائک میں موجود ہیں آئیے اسلام علیکم سر جی و علیکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں سر آپ جی اللہ کا احسان دعائیں اچھا علی جان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بائک جو ہے آپ کو بنانے کا خیال کیسا ہے خیال یہ بس میرا شوق ہے الحمدللہ اور میں اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا وہ چیزیں بناتا ہوں گاڑیاں ہیں بہت مختلف چیزیں ہیں جو آر سے ریلیٹڈ ہیں وہ میں الحمدلللہ بناتا ہوں اور میں کامیاب ہوں اللہ کے حکم سے آپ کو پینٹنگ ہے آپ پینٹنگ کرتے ہیں بیسکلی جی پینٹنگ بھی کرتا ہوں پوٹنس بغیرہ بھی بناتا ہوں لاؤگز بغیرہ بھی بناتا ہوں ہینڈی کرافٹ بھی کرتا ہوں کلی گرافی ہے وہ کرتا ہوں اور دیگر چیزیں ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس بائک میں اتنی محنت جو آپ نے کی ہے کتنا عرصہ لگا یہ بائک سے جانتا ہے یہ عرصہ تو اس میں لگا ہے جی ساڑھے تین سال اور تقریباً ابھی تک کاری رہے ہیں کچھ نہ کچھ ذہن میں آتا ہے پھر اس میں تخلیف کر لیتے ہیں کچھ بنا لیتے ہیں اثر بائز یہ بائک کام ہے اور پینٹنگ زیادہ ہے یہ پینٹنگ کی ہے ہاں جی آپ کا شوق ہے پینٹنگ کا وہ آپ نے اس بائک کے اوپر پورا کیا میں نے اپنے یعنی یہ کہہ لیں کہ جو میری پینٹنگ ہے وہ تو کہتے ہیں کلم اور برش سے ہوتی ہے یہ میں نے یہ پینٹنگ یہ دکھائی ہے کہ یہ بلوچی آرٹ ہے یہ میں بلوچستان میں رہا ہوں الحمدللہ بارہ چودہ سال میں کوئٹہ میں رہا ہوں اور آرمی کے ساتھ زیادہ میرا ریلیشن ہے الحمدللہ یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے یہاں پر یہ گھوڑے بنائے گئے ہیں یہاں پر پیچھے بلوچ بھی لکھا وایا ہے یہ بلوچ ہے فرنٹ پر بھی بلوچ ہے یہ اگر ہم آپ کو فرنٹ دکھائیں تو یہاں پر مارخور جو ہے اس کی تسریر لگائی گئی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کو بلوچستان سے پیار بہت زیادہ ہے اور اس کی پوری اکاسی اس بائک کی پینٹنگ کے اندر آپ کو نظر آئے گی اس کے جگہ جگہ بلوچ لکھا ہے جگہ جگہ گھوڑے لگے ہیں تو سر مجھے بتائیں سٹارٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے ہم دکھانا لوگوں کو کہ اس بائک کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں چیزیں تو اس میں ٹولز وغیرہ زیادہ تر ہیں اور میری سہولیات ہیں جیسے کہ یہ کپ ہے چائے کے لیے یہ پانی کی باٹل ہے مطلب چل سے چلتے ہم چائے بھی پی لیں پانی بھی پی لیں یہ کہ کہیں ہوتا ہے نا اسی جگہ نہیں کوئی چیز ہوتی اور اللہ نہ کرے کہ حادثہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہوتا تو پھر ہم پانی بھی دے دیتے ہیں اس کو جو کہ مریض ہو یا اکسیڈنٹ ہوتا ہے نا اکثر اس کپ میں کتنی سٹوریج کتنی ہو جاتی ہے ایک پانی کا گلاس آجاتا جی ایک گلاس آجاتا ہے اور اس کے کپ کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اس میں ایکسرا کوئی ٹول بغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے بیچ میں کچھ چیز پیسے تھرات کرنے کے لیے کچھ چیز ایسی چھوڑی یہ آپ کریں گے تو یہ کپ یوز کر رہے ہیں اگر اس کو اُلٹا کریں گے تو یہ آپ کا سٹوریج باکس بن جائے گا یہ سٹوریج باکس بن گے اگر آپ اس کو اُلٹا کریں گے یہ اس کے اندر آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو یہ کپ بن جائے گا مدب چلتی پھرتی اس کے اندر گھر کی تمام طرح ضروریات کی چیزیں موجود ہیں اچھا سیر انڈیکیٹر کس میں ہے اس میں چودہ انڈیکیٹر ہیں چودہ انڈیکیٹر کے پیچھے کہانی ہے پندرماں کیوں نہیں لگے یہ یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لائٹنگ اس میں بہت زیادہ ہے تقریباً تین ساڑھے تین سو کے قریب لائٹ لگی ہوئی ہے اس کے اندر جو میں رات کو اس کے فنکشن چینج کرتا ہوں گرین کر لوں بلو کروں ریڈ کروں ملٹی بنا لوں گولڈن وائٹ وہ یہ مکسر لگا ہوا یہ سامنے کام چار انڈیکیٹر سے نہیں چلتا تھا نہیں چلتا تھا وہ تو چل رہا ماشاء اللہ تو بس وہ ہے کہ ہر چیز وہ دکھانی ہے لوگ باہر ملکوں کو چیزیں دیکھ کر بڑا کہتے ہیں انگریز نے یہ کام کر دی انگریز انگریز یہ کام کر دکھائے وہ تو آلرڈی لاتے ہیں لاکر بنائی چیز کامپنی میں فیکٹری میں یہ ٹوٹل گھر میں بیٹھ کر بنی ہے اس کا ایک ایک پار جو ہے یہ کلاب دیکھیں آپ یہ ہر چیز اس میں آپ کو جو نظر یہ مووی بنانی ہو آپ نے آپ کو کوئی کیمرہ نہیں پکڑنا پڑے گا یہاں آپ سیٹ کریں اور مووی بنا لیں آپ اگر آپ ٹریول آگر ہے تو بھی یہ بائک آپ کے لئے بیسٹ ہے یہاں پہ آپ اپنا کیمرہ لگائیں اور نکل پڑیں سب بھی بلکل میں کرتا ہوں یہ اپنے علی اپنا نام میں لکھتا ہے میرا نام علی جان جان کا مخفوہ بھی ہے میں نے ہارٹ لگایا ہوا ہے اور اس میں کیا کیا ہے بائک مصر وہ دیکھا ہے ہم لوگوں کو یہ ٹول بکس ہے جی یہ دیکھوں اچھا جی یہ کیا چیز ہے یہ اس کا کپڑا سفائی کے لئے یہ اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں مطلب آپ اس کو فرسٹڈ کے کٹ بھی بنا سکتے ہیں وہ فرسٹڈ یہاں پر ہے تو یہاں آپ نے اس کے ٹولز رکھے ہیں جی ٹولز ہیں اس کا یعنی بیوٹیشن کا سمان ہے یہ کہہ لیں یہاں پولیش وگرہ یہ ٹیروں کے لئے پولیش یہ میری جائز ضرورت یہ دیکھیں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرور پڑے گی آپ وہ لے سکتے ہیں اس میں سے شیمپو ہیں یہ سگرٹ لائٹر یہ موبیلل یہ ایکسٹرا پیٹرول یہ سگرٹ لائٹر جو ہے یہ بائک میں لگایا ہے یہاں بلوٹیو یہ نکالیں ہیں یہ چیک کریں کہ اس کے اندر چارجنگ کی سہولت بھی موجود ہے آپ بائک میں چلتے پھرتے رہیں اور چارج بھی کر سکتے ہیں سگرٹ لائٹر بھی یہاں پہ موجود ہے وہ یہ رکھا ہوتا ہے میں نے چارجر آپ یہاں سے نکال کے اچھا یہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے ایسے درواز ٹائپ سی بنائی نہیں ہے یہ ہے یہ لگ جاتا ہے یہ اتارا ہے اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اس کو لگا لیا یہ لیں اب اس پر موبائل چارج کر سکتے ہیں کیا بات دے سکتے ہیں تو وہ ہیں یہ رکھے میں کہ خراب ہو جائے تو دوسرا کام لے لیں جی اور یہ ایکسرا لائٹ کے لیے سوچ ہے یہ وولٹیج میٹر ہے یہ میری نظر کی یہ چشمہ میرا یہ آپ لوگ لوگ ہے یہ لوگ کھل گیا اور یہ چشمہ ہے درست ہوگے سر اب اس کے علاوہ آگے دکھائیں اس بائک میں اور کیا کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس بائک کو کھولیں گے جی جی میں بھی دکھاتا ہوں ضرور یہ پین ہے آپ کو کسی چیز یہ اس کی ڈائری ہے بھاگتے بھاگتے آج ہے چیک سائن کرانے تو پین کی ضرورت ہے بلکل یہ ڈائری رکھی ہوئے جہاں میں جاتا ہوں چھوٹے موٹے سفر کرنے ہوں تو وہ میں اس میں لکھ لیتا ہوں کہ میں کون سی جگہ پر گیا ہوں اور یہ کہ اس میں ہے میرے پاس یعنی آپ کو اس میں ہر چیز ملے گی آپ بھٹک گئے ہیں کہیں تو آپ اس کو بھٹک گئے ہیں آپ کے بھٹک گئے ہیں یہ اڑے گی تو نہیں نا یہ یہ ٹھول ہیں سب یہ ہے میڈیسن اس کے اندر ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مزید اس میں اور ہم رکھ سکتے ہیں یہ پٹرول کے لیے پائے پیکس کسی کو دینا ہو تو پٹرول اس میں سے دے دیتے ہیں اس میں میڈیسن ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے اس کے اندر میرا جو نا وہ ہینڈی کرافٹ کا سمان وہ بھی اسی طرح رہی ہیں وہ بھی ایسی چیزیں ہیں اس میں پرکار شاپنر روبر پینسل وغیرہ وہ کچھ یہ چیزیں یہاں پر لگیں یہ ایکسرا یہ اپنے پلاغل ضرورت ہاما کہ ہر چیز ہے سوئی دھاگا بٹن یہ وہ سب کچھ اس کے اندر ہے پہلی دفعہ سنیں کہ بائیک میں تمام تر چیزیں ہیں سوئی دھاگا بٹن ہر چیز ہے اگر آپ کا بٹن ٹوٹ جاتے اور آپ کہیں میٹنگ پہ جا رہے ہیں تو آپ وہیں پہ اپنی بائیک سائیڈ پہ لگائیں بٹن اپنا سیٹ کریں اور نکل جائیں انٹرویو دینے کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار پہ ہمیں خرچ کر چکے ہوں بائیک کیوں پہ جی اور اس پانچ لاکھ ساٹھ ہزار میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں سب کچھ موبائل وید موبائل دو بندوں کے کھانے کے لیے چمج ہے اگر آپ کوئی دو ہیں ہم دو ہیں تو ہم کھانا پینہ کرنا اس میں چمج چھوری کانٹا نکالیں گے یہ سب دو برش ہیں پیسٹ ہے اور مزید اس میں اس میں ایک کمی رہ گئی ہے کپڑے رکھنے کی جگہ وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ وہ میں اس وقت رکھتا ہوں جب میں نے کہیں آؤٹ جانا ہوتا ہے میرا خیال ہے سٹیٹ کے نیچے نہیں نہیں وہ اوپن ہے وہ بیگ ہے وہ یہ اس کا سچا میں یہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہینگ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لگ جاتا ہے اور یہ یہ ہے وہ یہ بتائیں یہ جو ہیلمٹ ہے یہ بڑا خوبصورت سا ہیلمٹ ہے کسٹمائز آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کیے اس کے اوپر آپ نے بتایا کہ یہ بلوٹوز ہے تو اس کو بلوٹوز کرنے کی وجہ کیا ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے آپ فون نہیں سن سکتے اشارے پر ہیں آپ مجھے کال آتی ہیں تو کوئی ایسی بھی کال ہوتی جو سننا ضروری ہوتی ہے اس کو میس نہیں کر سکتے اشارے پر کھڑے ہیں تو آپ اسی میں سے بٹن پوچھ کریں اور آپ بات کریں وہ چلا نہیں آپ کا ہوگا جیسے کہ ہو جاتا ہے یہ آپ نے موبائل سن رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی ویڈیو دے کے لوگ متاثر تو ہوں گے آپ سے ہم بھی متاثر ہوئے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں لوگ یہ چاہے کہ اگر وہ بھی اپنی بائک کو اس طرح سجوانا چاہے تو کیا آپ ان کے مدد ضرور ضرور آئے ہیں میرے پر بہت آرڈر ہیں باہر سے بہت آئے ہوں ہے الحمدللہ پانچے لاکھ کا خرچہ آتا ہے ہر میں نہیں ہر بائک بھی نہیں دیکھیں یہ میں نے رکھی اپنی ضرورت کے لیے میرا آٹ ہے میں نے کہیں جانا ہوتا ہے میں اسی ہوں میں کہتا ہوں بس یہ روزی کا دندگ ہے وہ اب کسی کو یہ پتہ نہیں ہے نا کہ سارا کچھ تو اس میں لوگ تو ٹول پکڑ کے آت میں جاتے ہیں نا تو جا کے کام کر کے واپس آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ہاتھ گندے ہیں یہ اس میں ہر وہ چیز ہے وہیں پہ ساف سکھی اپنا منٹرین اے وان کی چلیں جی آگے بیٹھ کریں آپ ایسے ٹیلی لائف میں اپنی کیا کرتے ہیں یہی کام بس یہی شوق ہے میرا دین بائک سے جاتے ہیں نہیں نہیں مقصد اور میں گھر میں اپنے چیزیں بناتا ہوں جو میرے پاس آرڈر آئے ہوتے ہیں بچوں کو اپنے بائک پہ لینے گئے ہیں ہاں ہاں اسی پہ آنا جانا ہے ان کے دوست کیا کرتے ہیں دوستوں نے فرینڈ نے ان کو کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی گاڑی تو چھا گئی ہے میں نے کہا یاد چھائی بھی تو بہت پہلے کیا مگر نظر آبائی ہے لوگوں کو اس چیز کا نہیں ہے کہ گاڑی نہیں ہے لیکن آپ کے جو بائک ہے آپ کو اسی پہ لیموزین ہے میری الحمدلللہ مجھے کوئی کسی گاڑی کی توقع نہیں اور سوچ نہیں کسی کوٹھی کی سوچ نہیں کسی بنگلے کی سوچ نہیں الحمدللہ بس یہ بائک ہے میری یہ سب کچھ ہے میرا اس کا نام نہیں سوچا آپ کو نام اس کا بس پینٹنگ رکھا ہے میں نے بس پینٹنگ بلوچ پینٹنگ بھی جی تو بیوز آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح اس بائک پہ تمام تر چیزیں موجود ہیں سوئی دھاگا بلوٹوث وائ فائے چمچ کانٹے ہر چیز اس میں موجود ہیں اگر آپ لوگ کو ہمانی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دیکھتے رہیے لمحہ نیوز موسیقی موسیقی موسیقی